نحمد و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا و علمنا ما ینفعونا و زیدنا علما اللہم اننا کافوون تحب و لافو و فعفوانا آخری عشرے کی قیمتی گھڑیاں تیزی سے گزر رہی ہیں آج تیسری طاقرات تھی ہمارے پاس اور یہ راتیں دوبارہ نہیں آنی اگر ہمیں اگلے سال کا رمضان نصیب ہوتا بھی ہے تو وہ اگلے سال کی راتیں ہوں گی اس سال کی نہیں ہاں رات قیمتی ہے مفسر قرآن مجاہب فرماتے ہیں کہ ہر دن اعلان کرتا ہے اے انسان میں آج تیرے پاس آیا ہوں اس دن کے بعد تیرے پاس کبھی نہیں آنگا خوب دیکھ لے کہ تو میرے اندر کیا عمل کر رہا ہے اور ہر رات بھی اسی طرح کہتی ہے کہ میں دوبارہ نہیں آنگی تو ان راتوں کو قیمتی سمجھئے ان راتوں میں اپنی بخشش کروانی ہے اللہ سے اور جس کی بخشش ان راتوں میں بھی نہ ہو سکی وہ بڑا ہی بدنصیب ہے اس لئے کہ ان راتوں میں اللہ تعالی کی رحمت عروج پہ ہے جب ہی تو اس نے ہمیں یہ رات دی ہے نا لیلت القدر اللہ کی رحمت کی نشانی ہے کہ ایک رات ایسی ہے کتنے چند گھنٹے کی رات ہے نا لیکن ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو اس کی عبادت کتنا بڑا انسان کو فائدہ دے سکتی ہے کہ اس کو زیرو سے ہیرو بنا سکتی ہے وہ کہاں پہ کھڑا جیسے لوگ کہتے ہیں نا لوٹری نکلائی فلان کی تو وہ لوٹری کیا کہ ایک دن جارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا دوسرے دن وہ ملین ڈالر کا مالک بن کے کھڑا ہو جاتا ہے تو ان راتوں کو ایسے سمجھیں کہ جو فقیر کو بادشاہ بنا سکتی ہیں عام بندے کو ولی اللہ بنا سکتی ہیں ظاہر ہے جس کے کھاتے میں لکھ لیے گئے ہزار مہینے سے زیادہ کی عبادت کے کام وہ تو پھر کتنا خوش قسمت ہے تو پالیں ان راتوں کو فائدہ اٹھالیں ان راتوں سے دیر نہ کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے لیلت القدر کی عبادت سکولرز کہتے ہیں کہ جو موت ہے نا وہ اس زندگی کا دنیا کی زندگی کا ہارڈیسٹ پارٹ ہے سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے اس زندگی کا وہ موت ہے اور اگلی زندگی کا سب سے آسان ترین مرحلہ موت ہے کیونکہ وہاں سے تو مشکلات سٹارٹ ہوں گی نا موت سے تو سٹارٹ ہوں گی اور آگے کتنی مشکلات ہیں تو جن کے سروں پر ایسی تلوار لٹک رہی ہے اور ان کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ سچ ہے وہ کیسے سو سکتے ہیں ان کو تو ہوش آ جانا چاہیے وہ کیسے غافل ہو سکتے ہیں جن کو آگے کی گھاٹیاں نظر آ رہی ہوں کہ آگے کیا کیا ہیں اور اس سے ہم سب کو گزرنا ہے کوئی اس میں پلیز یہ نہ سوچیں ہمیں ڈر آ رہے ہیں یا کیا ڈرنے کی بات نہیں ہے اگر کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اس کی بے وکوفی ہے نا اسے بلی بغائب تو نہیں ہو جائے گی تو ہم بھی آنکھیں بند کرنے والے نہ رہیں تیاری کریں ہمیں تو ڈر لگ جاتا ہے اس میں ڈرنے کی کیا یا تو یہ ہو کہ ہمارے ڈرنے سے یہ مرحلے ختم ہو جائیں تو ہم سب ڈر لیتے ہیں لیکن جب یہ ختم نہیں ہونے تو خود کو خامخواہ کا ایک دھوکہ دیے رکھنا ہمیں تو ڈر لگتا ہے اس لئے ہم نے سننی نہیں ہے بات یہ تو بے وکوفی ہے کیونکہ آپ سنیں گے نہیں تو آپ تیاری نہیں کریں گے اور یہ جو ہماری ڈائری ہے یہ بھی صرف ہمیں جگانے کے لیے ہے ڈرانے کے لیے نہیں ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ کسی کے ساتھ ایسا کبھی مرحلہ ہو اور اللہ نہ کرے کبھی ہو لیکن موت کا مرحلہ تو سب کے ساتھ ہے نا وہ رگریٹس جو ایک انسان کو موت کے وقت ہوتی ہیں وہ اس ڈائری میں بتائے گئے ہیں لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کی موت ایسے ہوتی ہے کہ ان کو محلت ہی نہیں ملتی کچھ بتانے کی تو ان کے خیالات پتہ ہی نہیں چلتے ہیں بعض لوگوں کو محلت مل جاتی ہے اب وہ اس کنارے پر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں اس ڈائری سے پتہ چلتا ہے ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے وہ زندگی کی حقیقت کو جیسے دیکھ سکتے ہیں وہ اور لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اصل میں ہم سب سو رہے ہیں ہم جاگتے اس وقت ہیں جب زندگی اختتام کو پہنچ جاتی ہے ہم سوچتے ہیں نا وہ فلان وہ ہمیشہ کی نیند سو گیا وہ سو نہیں گیا وہ تو جاگ گیا ہم میں سوے بے وہ نہیں سویا ہوا جس کو آپ سوچتے ہیں نا یہ سو گیا وہ نہیں سویا ہوا اس کو تو سب کچھ آپ نظر آنے لگا ہے اس کے ساتھ کے تو حقیقت کھل گئی ہے آپ لوگ کو یہ ڈائری اس لئے سنائی جا رہی ہے تاکہ اس سے سبق لیں یہ کوئی صرف ایسے ہی باتیں نہیں ہیں یہ ہمارے لئے بہت بڑا میسیج ہے آج دیکھتے ہیں اس کا پارٹ فائف گمنام کی ڈائری کل رات کے رونے نے میرا سر بھاری کر دیا تھا آنکھیں جل رہی تھی اب تو یہ حال ہو چکا ہے کہ رونہ بھی مشکل لگتا ہے اور نیکیاں کرنا تو نہ ممکن ہے نہ روزہ نہ قرآن نہ کوئی نفل مگر وہ نیکیاں جو بہت ہلکی ہوا کرتی تھی جیسے ذکر کرنا اس میں بھی اب مشکل ہوتی ہے کیونکہ کبھی گنودگی آتی ہے کبھی ہوش آتا ہے دعائیں کرنے کی کوشش کرتی ہوں تب بھی ذہن ہی نہیں چلتا جب اچھی حالت میں ہوتی تھی تب بھی دعا کرنی نہیں آتی تھی تو اب کہاں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے مانگو کیا مانگو دعائوں کی وجہ سے ہر وقت ذہن دھنلا سا رہتا ہے میں نے پلان تو یہی کیا ہوا تھا کہ جب بچوں سے فارغ ہو جاؤں گی سب کی شادیاں ہو جائیں گی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے پھر آرام سے سکون سے بڑی اچھی عبادت کروں گی پھر ٹائم بھی ہوگا بے فکری بھی ہوگی ویسے بھی بھاگ دوڑ کمی ہوگی تب قرآن کی کلاسیں بھی دل لگا کے لیا کروں گی بڑی نیک بن جاؤں گی پلاننگ تو بڑی لمبی کی تھی مگر محلت نہیں ملی سوچا تو بہت کچھ کرنے کا تھا مگر جب بیماری کا پتا چلا تو بس آنن فانن اتنی تیزی سے صحت گری کے کچھ سمجھی نہیں آیا میں نے اس وقت کوشی بھی کی تھی کہ جلدی جلدی کچھ نیکیاں سمیٹ لوں ہاتھ پیر مارے تھے مگر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ اب تو وقتی نہیں ہے ہمت نہیں ہے یہ تو ایسے ہی تھا جیسے کسی مسافر کا جہاز تیار کھڑا ہو اس کو لے جانے کے لیے اور تب وہ سمان باننا شروع کرے میرا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا یا کسی کو کہہ دیا جائے کہ ساری زندگی تو تو نے کمائی نہیں کی بس دو دن میں کمائی کر لے پوری زندگی کے برابر تو وہ کیسے کر سکتا ہے ہرگز بھی نہیں لا سکتا اتنی کمائی یہی میرا حال تھا وہ نیکیاں جو ساری زندگی تھوڑا 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 کر کے سمیٹنی چاہیے تھی ان کو اب چند دن میں کیسے سمیٹ لیتی انسان جلدی جلدی نیکیاں کرنے کا تب سوچتا ہے جب وہ آلرڈی دیر ہو چکی ہوتی ہے کبھی اپنے اوپر غصہ بھی بہت آتا ہے کہ کیا مجھے پتا نہیں تھا کہ مجھے جانا ہوگا ایک دن پتا تھا پھر بھی پھر بھی تنی لاپرواہی کیوں ٹھیک ہے یہ نہیں پتا تھا کہ کب جانا ہے مگر یہ تو اچھی طرح پتا تھا کہ ضرور جانا ہے تب بھی میں ٹالتی رہی یہ تو اس بیماری کا پتا نہ چلتا تو مجھے چھے ماہ جو ہوش کے ملے ہیں وہ بھی نہ ملتے ہیں بیماری تو میری رحمت بن گئی بیماری نے تو وہ کچھ سکھا دیا جو میں ویسے کبھی نہیں سیکھ سکتی تھی بیماری نے تو مجھ سے توبہ کرا دی جو میں کبھی کرنے والی نہیں تھی بیماری نے تو مجھے اللہ سے قریب کر دیا جو میں پہلے نہیں تھی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی ایکسیڈنٹ میں اچانک دنیا سے چلی جاتی اور یہ تمام باتیں سوچنے کا موقع ہی نہ ملتا ندامت کے چند آنسوں بہانے کبھی موقع نہ ملتا اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا رونے کا چانس بھی نہ ملتا پھر کیا یہ رحمت نہیں ہے کہ اس اللہ نے مجھے یہ بیماری کے دن دے کر مجھے ہوش دلا دیا پیاری بہنوں جب انسان کے لئے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے نا تو یہ باتیں سننی بھی اس کو بھاری لگتی ہیں وہ کہتا ہے کیوں اپنا مزہ خراب کروں سوچنی بھی بری لگتی ہیں ڈپریسیو لگتی ہیں بیکار لگتی ہیں شاید آپ بھی میری اس ڈائری کو یہ کہہ کر بند کر دیں گے کہ مجھ سے تو سنی نہیں جاتی یہ باتیں تو کوئی بات نہیں میں بھی ایسے ہی کہا کرتی تھی السلام علیکم سلام کی آواز نے میری سوچوں کا سلسلہ توڑ دیا میری چھوٹی بیٹی اور فوزی آپا ہاتھوں میں بیگ لیے کھڑی تھی دونوں نے مجھے گلے لگا کر میرا حال پوچھا فوزی آپا میری بڑی بہن ہے یہ وہی بہن ہے جن سے عرصہ دراز تک میری ناراضگی رہی تھی بچوں کے رشتوں پر ناراضگی جو شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام لی لیتی تھی بول چال بند ہو گئی تھی جب اممہ اببہ نے سلسلہ بھی کرا دی تب بھی دل صاف کہاں ہوئے تھے جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ سنا دیتی تھی جیسے کہ تاک میں رہتی ہوں کہ کوئی موقع ہاتھ لگ جائے تو کچھ کہہ دوں اور میں بھی کوئی کم نہ تھی ہٹتی تو میں بھی نہیں تھی کیوں اس لئے کہ دل میں جو کینے پالے ہوئے تھے وہ کہاں چین سے بیٹھنے دیتے تھے سلہ کر کے بھی ہمارے تعلقات کبھی نارمل ہوتے ہی نہیں تھے جہاں یہ نظر آ جاتی میں ڈیفینسیو ہونے لگتی کہ اب یہ کچھ کہیں گی تو میں جواب میں یہ کہوں گی اور تو اور بچوں سے بھی ڈسکس کر کر کے ان کو اتنا بدزن کر دیا تھا خالہ سے کہ اب وہ ان کے گھر جانا تک پسند نہیں کرتے تھے صرف میری یہ چھوٹی بیٹی ہمیشہ کہا کرتی تھی مام جانے دینا چھوڑ بھی دیں اور مجھے اس کی یہ بات اس وقت اتنی بری لگتی تھی اور میں کہتی تھی تم ماں کی سکی نہیں ہو تمہیں ماں کا کوئی خیال نہیں ہے وہ تمہاری ماں کو جو بھی کہتی رہے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے تب یہ خاموش ہو کر اٹھ کر چلی جایا کرتی تھی میں نے نہ سمجھنا تھا نہ سمجھی ہاں جب بیمار ہوئی تب سمجھ آیا تب سے آپا بھی مجھے وہ پرانی والی آپا نظر آنے لگی وہی آپا جو بچپن میں میری گڑیا کے کپڑے سی کر دیا کرتی تھی جنہوں نے مجھے سائیکل چنانی سکھائی جو میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی جو مجھے اپنے پاکٹ منی سے چیزیں دلائیا کرتی تھی میری کلاس میں کوئی لڑکی مجھے کچھ کہہ دیتی تو اس سے لڑنے کے لئے کھڑی ہو جاتی تھی ہم نے کتنا اچھا وقت بھی تو گزارا تھا کتنی خوبصورت یادیں بھی تو تھی بچپن کی پھر ایسا کیا ہو گیا کہ جب بڑے ہوئے تو مسئلے بھی بڑے ہو گئے اور کڑواہٹیں اتنی آ گئیں کہ بچپن کی ساری باتیں بھول کر ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے کیوں ہم نے یہ سوچ کر رنجشیں نہیں مٹا دی کہ زندگی تو بڑی مختصر ہے مجھے ہر وقت یہ مان رہتا تھا کہ میرے شوہر نے بھائی جن کے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے اتنے احسانات ہیں آپا کی فیملی پر ہمارے بگر ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہے اور آپا کو ہر وقت یہی گلا رہتا تھا کہ یہ چھوٹی ہے اس کو میری عزت کرنی چاہیے یہ عزت نہیں کرتی یہ اپنی غلطی مانتی نہیں ہے یہ معافی نہیں مانتی بڑی اکڑ ہے اس میں بس اسی میں سالہ سال گزر گئے نہ میں بدلی نہ آپا اتنا خوبصورت رشتہ ہم دونوں نے انہی بیکار باتوں کی وجہ سے نفرتوں میں بدل دیا تھا یہی نفرتیں بچوں میں ٹرانسفر کر دی اور حتیٰ کے شہروں کو بھی اتنا بھرا کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ دیر بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے مگر اب جب سے میں بیمار پڑی ہوں آپا ہر دوسرے تیسرے دن مجھے دیکھنے آتی ہیں مجھے بھی آپا کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے میرے دل کو سکون مل گیا حاخر میری سکی بہن ہے اور لوگ بھی آتے مجھے دیکھنے مگر ایسا کسی کو دیکھ کر نہیں ہوتا جیسا ان کو دیکھ کر ہوتا ہے جب آتی ہیں تو لگتا ہے کوئی اپنا آ گیا جب میرے بچے پیدا ہوئے تھے آپا نے میرا بڑا خیال رکھا تھا دل کی بری نہیں تھی میرے اندر سے آواز آئی یہ اب تمہیں احساس ہوا ہے پہلے ہی سوچ لیتی تو کچھ فائدہ تھا آپا میرے بستر کے پاس کھڑی تھی میرا ہاتھ انہوں نے پکڑا ہوا میرے ہاتھ کو چومنے لگی وہ کہنے لگی تم ٹھیک ہو جاؤگی دیکھنا راکٹوں کی باتوں پر مت جانا ان کو کیا پتا میں تو دن رات تمہارے دعائیں کر رہی ہوں بس تم نے ہمت کرنی ہے آپا جب بھی آتی مجھے حوصلہ دیتی تھی اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح رونے لگیں باتیں کرتے کرتے پھر ایسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی تھی ہر بار ان کا یہی حال ہوتا مجھے کہاں پتا تھا کہ ان کے دل میں میرے لئے اتنی محبت ہے جتنے بھی ہمارے درمیان تعلقات خراب ہو جاتے آخر ہم ایک ماں باپ کی اولادی تھے خون تو ایک تھا میرے سارے گلے شکوے کینے شکایات ختم ہو چکی تھی حالانکہ میں تو وہ ہوا کرتی تھی جس کو کوئی چھیڑ دیتا تو شکایتوں کی لمبی لسٹ ہوتی تھی میرے پاس آپا کے خلاف اور پتہ نہیں میں کیا کیا باتیں لیے بیٹھے رہتی تھی مگر اب سب ہی غائب ہو گئی اب مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا گلے شکوے تھے حالانکہ کسی نے مجھے سمجھایا نہیں ہے کسی نے مجھے معافی پہ لیکچر نہیں سنایا کسی نے مجھے خون کا واسطہ نہیں دیا تب بھی سب شکایات دور کیسے ہوئیں اس کا راز آپ کو آج بتانا چاہوں گی اور وہ راز یہ ہے کہ بس اپنے جانے کو یاد رکھیں یہ یاد رکھیں چلے جانا ہے میرے پاس چند دن کا وقت رہ گیا ہے تب کوئی بھی برا نہیں لگے گا صبح میری نند مجھ سے ملنے آئی تھی اس سے بھی میری کبھی نہیں بنتی تھی ہر وقت ہم میں کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا تھا مگر اس کے ساتھ بھی اب جیسے خود بخود سب ٹھیک ہو گیا نہ وہ مجھ سے کوئی گلہ کر رہی نہ میرے پاس کوئی بات ہے شکایت کی اس کے لئے تو جس جس کو جانا یاد رہے گا کہ میں نے چلے جانا ہے وہ ہی سیدھا ہو جائے گا اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے اور اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے معاف نہیں کیا جاتا میں اس کو نہیں بخشوں گی تو یہی میں بھی کہا کرتی تھی اس لئے کہ جانا یاد نہیں تھا جب سے اس بیماری نے جانا یاد دلایا ہے دل صاف ہو گئے ہیں اور جب اپنا دل صاف ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے دوسرا کیا سوچتا ہے دوسرے کا دل اللہ تعالیٰ خود صاف کر دیتا ہے واقعی اگر انسان مخلص ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کی طرف پیار سے بڑھتا ہے یہ سبق پہلے سمجھ آیا ہوتا تو زندگی کے اتنے سال جو ان پیارے رشتوں سے نفرتوں میں کاٹے لڑتے جھگڑتے کاٹے جو وقت ضائع کیا جو جلتے کڑتے گزرا وہ کتنا خوشگوار ہو جاتا کتنا وقت ملا تھا جس میں اس نے سلوک کر سکتی تھی اس لئے رحمی کر سکتی تھی خود بھی چین سے رہ سکتی تھی اور دوسرے کو بھی رہنے دے سکتی تھی مگر ہم انسانوں کو کہاں یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کوئی چلا جائے تو آنسو بہاتے نہیں تھکتے مگر کوئی زندہ ہو تو اس کو پوچھتے تک نہیں ہیں کوئی مر جائے تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں مگر جب کوئی زندہ ہو تو اس کی ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی کوئی زندہ ہو تو اس کو کبھی معاف نہیں کرتے اور وہ مر جائے تو اسی کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں ہم کتنے مردہ پرست ہیں ہمیں زندوں سے زیادہ مردے محبوب ہیں زندوں کو ایک چانس بھی نہیں دیتے اور مردوں سے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں اتنی جلدی چھوڑ کے چلی گئی میں بھی ایسی ہی تھی اور ہم سب ایسے ہی ہوتے ہیں مگر ایک سوال آج کرنا چاہتی ہوں آپ سے کیا کسی کو بھی ہماری نظروں میں جچنے کے لیے مرنا پڑے گا کیا مرے بغیر ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے اس کو گلے نہیں لگا سکتے کیا اس سے تعلقات اچھے نہیں کر سکتے چھا وہ مرے گا تب ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے میری بیٹی روبی کی آواز نے مجھے چونکا دیا امی کہاں پہنچ گئی ہے آپ ہر وقت پتہ نہیں کن سوچوں میں رہتی ہیں ہم آپ سے ملنے آئے ہیں پتہ ہے پندرہ کو میرا آخری پیپر ہے شکر ہوگا امتحان ختم ہوں گے پھر میں بس آپ کے پاس ہی رہوں گے میں نے پیار سے اس کی طرف دیکھا اولاد بھی انسان کو کتنی محبوب ہوتی ہے مگر نہ تو میں نے خود زندگی کی حقیقت کو جانا تھا نہ ہی ان کو اس زندگی کی بے سباتی اس کا دھوکہ اس کے کلیل ہونے کا بتایا تھا میرے سبھی بچے اچھے ہی تھے مگر اس طرف سے میں خود بھی غافل رہی اور ان کو بھی کچھ نہیں سکھایا زندگی میں کیا پرائرٹی ہونی چاہیے یہ ان کو کچھ پتا نہیں تھا میں اس بچی کو اب کیا بتاؤں کہ تیرے امتحان جب تک ختم ہوں گے اس وقت تک پتہ نہیں تیری ماں انتظار کر بھی سکے گی یا نہیں جب ہمیشہ میں نے خود انتحانوں کو سب سے بڑی کامیابی سمجھا تو اب یہ کچھ اور کیا سوچیں گے میں نے ہلکی سے آواز میں پوچھا چیک بک لائی ہو اس نے چھٹ سے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا جی جی امی مجھے یاد تھا میری پیاری امی نے کچھ کہا ہو اور میں بھول جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے اس کہنے پر میرا دل تڑپ اٹھا واقعی کاش تیری امی نے تجھے وہ سب کچھ سکھایا ہوتا وہ سب کچھ کہا ہوتا جو تیری ہمیشہ کی زندگی کے کام آتا اور تو اس کو کبھی نہ بھولتی ایسا ہوتا تو مجھے بھی آج فکر نہ ہوتی میں بھی مطمئن ہوتی کہ میرے چار بچے میرے لئے صدقہ جاریہ بننے کے لئے ہیں اب تو کچھ کہوں بھی تو فائدہ نہیں پانی سر سے گزر چکا ہے جب ساری زندگی میری بھی یہی پرارٹیز رہیں کہ تم لوگ آلہ سے آلہ بس کریئر بناو آلہ ڈگرییاں لو کہ میں فخر کر سکوں تو یہی تم نے بھی کر کے دکھایا میں نے جب ٹریننگ ہی تمہیں یہ دی تو یہی پھر آج نظر بھی آ رہا ہے مگر نہ تو تمہاری ڈگرییاں میرے کچھ کام آنے والی نہ تمہاری یہ پڑھائیاں نہ تمہاری یہ امتحان کچھ بھی مجھے نہیں کوئی کام دیں گے کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم لوگ اس قابل ہوتے کہ میرے پیچھے میرے لئے دعائیں کرتے نیک آمال کرتے تھا کہ میری بھی اگلی منزلیں آسان ہو جاتی مگر مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں کے پاس کہاں یہ فرصت ہو گئی کوئی جوبوں میں پڑھا ہوا ہے کوئی پڑھائیوں میں لگا ہوا ہے ابھی بھی روزانہ سب کو آنے کا موقع نہیں ملتا بعد میں کہاں کس کے پاس دعا کے لئے بھی وقت ہوگا اور ان سے گلا کیا کروں گلا تو اپنے آپ سے ہے آج نہ تو ان کو میت کی بخشی کی دعا آتی ہے نہ ہی جنازہ پڑھنا آتا ہے کم از کم یہ سکھایا ہوتا تو میرا بیٹا میری آخری نماز تو خود پڑھاتا میں سیمی کے بیٹے کو دیکھ کر کہا کرتی تھی تم نے تو اس کو بالکل ملہ ہی بنا دیا مگر آج وہ ملہ اچھا ہے اور میرے لائک اور ڈگریوں والے بچے میرے کسی کام کے نہیں ہیں مام کیا کرنا اس چیک بک کا جلدی کریں مجھے پھر جانا بھی ہے میں نے ہلکے سے کہا پانچ ہزار کا چیک لکھ دو اس نے تیزی سے چیک لکھا اور سائن کرانے کے لئے پین میری انگلیوں میں دبا دیا میں نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے سائن کیا کس کے نام لکھوں یہ چیک میں نے کہا یتیم بچوں کو سپانسر کرنے کے لئے جو ارگنائزیشن کام کرتی ہے وہ جھٹ سے بولی مام you are so kind always آپ ان اورفن بچوں کے لئے جو ریفیوجیز ہیں ان کے لئے ہمیشہ کچھ کرتی رہی ہیں اس کی یہ بات سن کر جیسے میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا آنسوں سے میری آنکھیں ڈبڈبانے لگیں اے اللہ اس بچی کی گواہی لکھ لینا پتہ نہیں ہو سکتا یہی عمل تجھے پسند آ جائے اور تم میری بخشش کر دے کیسے اب چھوٹی چھوٹی نیکیاں مجھے اتنی قیمتی لگنے لگی ہیں اتنی محبوب ہو گئی ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو سینے سے لگا لوں اور کیسے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی مجھے اتنے بھاری لگنے لگے ہیں اتنے قابل نفرت لگتے ہیں کہ دل چاہتا ہے ان کو کبھی نہ دیکھو یہ تھا آج کا آپ کا گمنام کی ڈائری کا حصہ آج کی دعا بہت پیاری مسنون دعا ہے اللہم زیدنا اے اللہ ہمیں زیادہ دے وَلَا تَنْقُسْنَا اے اللہ کمینا کرنا ہمارے لئے وَاَكْرِمْنَا اے اللہ ہمیں عزت دینا وَلَا تُحِنَّا اور زلیل نہ کرنا وَعَاتِنَا اے اللہ ہمیں عطا کرنا وَلَا تَحْرِمْنَا اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا وَآثِرْنَا اے اللہ ہمیں مقدم رکھنا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا اور دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کرنا وَأَرْدِنَا اور ہم سے راضی ہو جانا ہمیں راضی کر دینا وَأَرْدَعَنَّا اور تُو ہم سے راضی ہو جانا بہت جامع دعا مختصر لیکن جامع اس دعا کو بھی ضرور اپنی دعاوں میں شامل کر لیجئے تھاک رات ہے اور راتیں چونکہ مختصر ہیں تو بہت تیزی سے گزرتی ہیں دعا کر لیتے ہیں جو لوگ اپنی انڈویجول دعائیں کرنا چاہیں وہ انشاءاللہ جا سکتے ہیں وہ اپنے خود کی دعائیں کریں جو دعا سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں اور انشاءاللہ دعا میں شامل ہو جائیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسناتا وفی آخرتی حسناتا وقینا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وقتانا ربنا ولا تحمل علينا اسرن کما حملتا واللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا توقتلنا به وعفونا 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 فاغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین اللہم انك عفو تحب العفو فعفونا اللہم انك عفو تحب العفو فعفونا اللہم انك عفو تحب العفو فعفونا اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف فرما دے اے اللہ تالہ ہمارے تمام گناہ حقوق تیرے حقوق سے یا حقوق لباد سے متعلق ہیں اللہ تالہ تمام کو ماف فرما دے اللہ تیرے بندوں کے جن کے بھی حقوق میں ہم نے کوئی کمی کی ہو کوئی زیادتی کی ہو حق مارا ہو اللہ ہمیں یاد ہے یا نہیں یاد اے اللہ تو اپنے ہاں سے ان کو بدلہ دے دینا اور ہماری مغفرت کر دینا یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ ہمیں بخش دے یا اللہ اگر رمضان کی ان راتوں میں بھی ہماری بخشش نہ ہوئی تو ہم بہت خسارے میں ہوں گے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْقَاسِرِينَ اللہ تو نے نہ بخشا تو ہم تو بڑے نقصان میں ہوں گے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے اگر تو نے ان راتوں میں بھی نہ بخشا یا اللہ تعالی ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت بڑی آگ اپنے لئے جلا لی ہے اللہ ہمیں قرار کرتے ہیں ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ ہماری زبانوں نے بھی غیبتیں کی ہیں جھوٹ بولے ہیں لوگوں کے دل دکھائے ہیں ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے اللہ ہمارے کانوں نے بری باتیں سنی ہیں یا اللہ تھا ہمارے دلوں کے اندر بھی کینے بغض بھری میں یا اللہ یا اللہ تو ہمیں ماف کر دے یا اللہ تو ہمیں ماف کر دے یا اللہ تو ہمیں ماف کر دے یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک کر دے یا اللہ ہماری آنکھوں کے گناہوں کو دھوڑ ڈال یا اللہ ہمارے کانوں کے ہمارے ہاتھوں پہروں کے گناہوں کو دھوڑ ڈال یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے یا اللہ ہم نے سنائے کہ شب قدر میں بھی کینا پرور کی بخشش نہیں ہو سکتی یا اللہ تمہارے دلوں کے کینے دور کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کے کینے دور کر دے یا اللہ کسی کے لئے ہمارے دل میں کوئی اگراج نہ رہے یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے یا اللہ ہم چاہتے ہیں پاک صاف ہونا پھر پتہ نہیں کیوں ہم اسی راستے پر چھل پڑتے ہیں اللہ ہمارے دل سیاہ کالے ہو چکے گندگیوں سے اللہ ہمارے دلوں کو بھاگ ساف کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو دھو ڈال یا اللہ ہماری بخشش کر دے یا اللہ ہماری بخشش کر دے یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے میں اللہ سب کو بخشش فرما دے یا اللہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے یا اللہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے یا اللہ سب کی بخشش فرما دے نا ان راتوں میں اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے نا اللہ ہماری گردنے آزاد کر دے یا اللہ ہماری گردنے آزاد کر دے جہنم سے یا اللہ ہماری گردنے آزاد کر دے یا اللہ اللہ ہم تو اتنے کھمزور ہیں اللہ یہ دنیا میں ہمیں کانٹا بھی چھپ جائے نا تو ہم واویلا کھڑا کر دیتے ہیں اللہ یا اللہ دنیا میں ہمیں ذرا سی پریشانی آ جائے نا تو ہم پہنک ہو جاتے ہیں ڈپریشنوں میں چلے جاتے ہیں یا اللہ تعالی ہم کہاں آخرت کی سختیاں اور قیامت کے حالات مناظر اور کہاں جہنم پرتاش کر سکتے ہیں اللہ تعالی تُو نے ہمیں دنیا میں بڑے نازوں میں رکھا ہے بڑی نیمتوں میں تُو نے ہمیں رکھا ہے یا اللہ تعالی تُو آخرت میں بھی نیمتوں میں رکھنا اللہ ہم تو تیرا حق نہیں ادا کر سکے تُو نے تو ہمیں پھولوں کی طرف رکھا ہے اس دنیا میں یا اللہ تعالی ہم ہی تیرا حق نہیں پہچان سکے اللہ ہم نے تیری قدر نہیں وہ کی جیسے کرنی چاہیے تھی اللہ ہم نے تیری فرما برداری نہیں کی ویسے جیسے کرنی چاہیے تھی اللہ تعالی تُو نے جتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہم تو سر سجدے سے نہیں اٹھائیں تب بھی حق نہیں ادا ہوگا تب بھی حق نہیں ادا ہوگا اللہ تُو نے جتنا کچھ ہمیں عطا کیا ہمیں نعمتوں گننا چاہیں ہم تو گن بھی نہیں سکتے حق کی طرح عطا کر سکتے اللہ ہمیں طراف کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے تُو نے ہمیں بڑی نعمتوں میں رکھا اللہ تعالیٰ تُو اب ہم سے راضی ہو جانا ان راتوں میں ہم سے راضی ہو جانا ہے اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا اللہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے اگر تُو ناراض ہو گیا ہے تو گناہ ہم سے دور کرتے پتہ نہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں ہمیں ہو سکتا بھولی کیا ہو کہ ہم نے کیا 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 ہو کئی گناہ بھول چکے ہیں اللہ وہ گناہ جو ہمارے اور تیرے درمیان حائل ہو جائے اللہ فہاک اس گناہ کو ہم سے دور کرتے ہیں اللہ ہم سے دور کرتے ہیں یا اللہ اس گناہ کو ہم سے دور کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہمارے اور تیرے درمیان حائل نہ ہونے پائے یا اللہ تعالیٰ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہم بڑے مسکین ہیں بڑے کمزور ہیں اللہ تو راضی ہو جا جتنی زندگی رہ گئی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ راہ ہدایت اتا فرمانا اپنے دین کی بہترین خدمت ہم سب سے لے لینا اللہ وہ کام ہم سے کرانا جن سے تو راضی ہوتا ہو اور ہر اس کام سے ہمیں دور کر دے جس میں تیری ناراض کی ہو اللہ ہمارے دلوں کے اندر نفرت دال دے گناہوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ہمیں اتا فرما ہمت ہمیں اتا فرما یا اللہ کہ ہمیں لوگوں کی پروا نہ رہے اللہ ہم صرف پروا کریں تو تیری رضا کی کریں تیری خوشی کی کریں یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے یا اللہ ہمیں ایسا بہادر بنا دے کہ ہم کسی کی پروا نہ کریں جہاں تیری فرما برداری آ جائے وہاں پہ ہم اپنی جانے نچھاور کرنے والے بن جائیں یا اللہ ہمیں ایسی اطاعت عطا فرما ہمیں ایسی اطاعت عطا فرما یا اللہ تیرا کلام پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں اللہ سیکھنا سمجھنا آسان کر دینا یا اللہ عمل کرنا آسان کر دے قرآن پہ عمل کرنا آسان کر دے یا اللہ تعالیٰ موت کا وقت آسان کر دینا اللہ موت بڑی مشکل چیز ہے یا اللہ وہ وقت آسان کر دینا ہم سب کے لئے ربی آئین احلاغ غمرات المہوتی بسکرات المہوت یا اللہ موت کی ڈبکیوں اور بے ہوشیوں سے بچانا یا اللہ یا اللہ یہ وقت حق ہے اور آنائیں ہمارے اوپر یا اللہ ایسے وقت میں ہمیں ایمان پہ ثابت قدمی عطا فرمانا یا اللہ شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھنا موت کے وقت شیطان کے حملوں سے ہمیں محفوظ رکھنا تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا کلمے پہ یا اللہ ہماری ایمانوں کو سلامت رکھنا اس وقت یا اللہ ہماری ایمانوں کو سلامت رکھنا ہماری اقلیں نہ پھر جائیں کہیں اس وقت یا اللہ اللہ تو ہماری افاظت کرنا اللہ ہماری افاظت کرنا اللہ پھر لوگ ہمیں چھوڑ آئیں گے کمروں میں اس اندھیرے گڑے میں ہمیں تنہا ڈال آئیں گے اللہ وہ کیا رات ہوگی جو پہلی رات قبر کی ہوگی یا اللہ تو اس میں ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا تو ہمارا سہارا بچہ نہ یا اللہ یا اللہ جب لوگ سب چھوڑ کے چلے جائے تو تو یہ یاد رکھنا کہ ہم نے اندھیری راتوں میں تجھے یاد رکھا ہے تو اللہ تو اس اندھیری کوٹڑی میں ہمیں یاد رکھنا یا اللہ ہم نے رات کی اندھیری ساتھوں میں تجھے پکا رہا ہے اللہ تو اس وقت ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا یا اللہ اس وقت سارا جگ سو رہا ہے ہم تجھے راضی کرنے کے لئے اٹھ کے بیٹھے میں یا اللہ تو ہماری فریادوں کو سن لیں ہماری فریادوں کو سن لیں ہماری دعاوں کو سن لیں یا اللہ قبر کو آسان کر دینا کبر کے عذاب سے بچانا اس کے بھیجنے سے بچانا منکر نگیر کے سوال آسان کر دینا یا اللہ یا اللہ وہ وقت مشکل ہے اللہ تو آسان کر دینا یا اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دینا ہماری روحوں کو اللہ میں جگہ آتا فرما دینا یا اللہ ہماری روحوں کو اللہ یہ اجازت دینا قطبو تیرے عرش کے آگے سجدہ کر سکے یا اللہ یا اللہ تلا ہمیں صالحین کا ساتھ عطا فرمانا دنیا میں بھی اور جانے کے بعد بھی یا اللہ ربی انتو علیہ فی الدنیا والآخرہ توفنا مستو ولہ قناب السالحین اللہ مسلمان کی حالت میں موت دینا اور سالحین کے ساتھ ہمیں ملا دینا یا اللہ یا اللہ جب حشر میں کھڑے ہوں اور نفسی پڑی ہوگی اس وقت کوئی کسی کو نہ پوچھے گا یا اللہ کوئی اس دن کسی کو نہ پوچھے گا اللہ تو ہمارا سہارا بن جانا یا اللہ خود کو سوچتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے تو ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں کوئی پونچی نہیں جو تجھے دکھائیں یا اللہ یا اللہ ہم نے تو کوئی تیاری نہیں کی کیسے تیرا سامنا کریں گے یا اللہ اس دن تو کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا ہمارے پاس تو کچھ نہیں اللہ اللہ اس دن ماری مدد فرمانا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا یا اللہ جب جہنم سامنے ہوگی اور عمال تو لے جا رہے ہوں گے ہمارے نیکیوں کو بھاری کر دینا ہمارے گناہوں کو کم کر دینا جب لوگ اپنے حقوق مانگنے کے لئے آئیں گے تو اللہ ہمارے ذمہ کسی کا حق دینا باقی نہ اس دن ہم سے حقوق یہاں دنیا میں پورے کرا لینا سب یا اللہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی یہی توفیق ادا فرما دینا یہ نہ ہو کہ وہ ہماری نیکیاں لے کے چلے جائیں اور اپنے گناہ ہم پر لا عد جائیں یا اللہ تھالا اس دن کی ذلتوں اور رسوائیوں سے بچانا یا ذل جلال والے کرام یا حی یا قیوم یا غفور رحیم رب یا منان یا رب یا بر یا طواب یا سمی یا بصیر یا اللہ تو ہمیں اس دن بخش دینا ہمیں اس دن بخش دینا اللہ اپنے تمام عذابوں سے بچا کے رکھنا اپنے تمام عذابوں سے بچا کے رکھنا اللہ جہنم کی آگ سے بھی بچانا لیکن اپنے ہار عذاب سے بچانا یا اللہ ہم تو کوئی عذاب بھی نہیں سہ سکتے یا prolonged ہم اس دن کی پھوک اور پیاس بھی نہیں سہ سکتے یا اللہ ہم اس دن کی گرمی نہیں سہ سکتے یا Kollہ ہم اس دن کے پسینے نہیں سہ سکتے یا اللہ اس دن کی جو حول لا کی ہوگی اللہ ہم وہ نہیں سہ سکتے اللہ جہنم تو پہلے ہم تو اسے پہلے کے مرحلے بھی نہیں سائے سکتے اللہ تھا اللہ اس دن ہمیں دائے ہاتھ میں ہماری کتابیں تھامانا یا اللہ جب کتابیں اڑ رہی ہوں گے تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو کہے ہاؤ مکراؤ کتاب ہیا دیکھو میری کتاب لوگو پڑھو میری کتاب ہمیں ان میں شامل کرنا یا اللہ بھائے ہاتھ میں آمالہ منا تھامانا یا اللہ پل سرات پہ بجلی کسی تیزی سے گزار دینا اللہ پل سرات سے بجلی کسی تیزی سے گزار دینا یا اللہ یا اللہ ہمارے نور کو اس دن مکمل فرما دینا ربنا اتمم لانا نورانا اللہ جب ربی سلم ربی سلم کی پکارے ہوں گے اللہ تو ہمارے نور کو مکمل فرما دینا جہنم کی جھلک بھی نہ ہمیں دکھانا یا اللہ جہنم کی جھلک بھی نہ دکھانا یا اللہ ہمارے نبی کے سامنے ہمیں اس دن شرمندگی نہ ہو یا اللہ ہم سے حق ادا کروالینا دنیا میں امت ہی ہونے کا حق ادا کروالینا ان کے حوض کا پانی نصیب فرمانا یا اللہ تلہ اپنا دیدار عطا فرمانا یا اللہ بغیر کسی فتنے میں ڈالے وے بغیر کسی تکلیف سے گزرے وے اپنا دیدار عطا فرمانا یا اللہ جنت میں داخل فرمانا بغیر کسی عذاب میں سے داخل ہوئے وے یا اللہ اس کے بغیر ہمیں جنت میں داخل فرما دینا ہمارے اباؤ اداد کو ہماری اولادوں کو داخل فرما دینا رب برحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ یا اللہ ہمارے والدین کے بڑھاپوں پر رحم فرما یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما یا اللہ ان کو ہر محتاجی سے محفوظ رکھ یا اللہ ان کی نیکیوں کو بڑھا دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں صدقہ جاریہ بنا دے ہمارے والدین کے لئے ہمارے سادزہ کرام کے لئے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا ربنا حبلانا من ازواجینا و دریاتینا قرات و آئینی و جالنا للمتقین اماما یا اللہ ہمارے شہروں کو بھی ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے ہمیں ان کے لئے آنکھوں کی تھندک بنا دے یا اللہ ہمارے شہروں کو معاون بنا ہمارے دین میں یا اللہ ہمارا مددگار بنا دے ہمارے دین میں یا اللہ ہمیں پیچھے کھینچنے والے نہ وہ بنے یا اللہ وہ ہمارے مددگار بنا دے ان کو یا اللہ ہمارے شہروں کا ساہہ ہمارے سر پہ سلامت رکھنا یا اللہ یہ جنتوں تک کے ساتھ رکھنا یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے یا اللہ ان کو صرات مستقیم پہ چلا دے یا اللہ ہماری اولادوں سے نیکی کے کام لے لے ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت بھر دے ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت بھر دے یا اللہ اپنی رسول کی محبت دین کی محبت بھر دے یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کی سمجھ عطا فرما قرآن سے محبت عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کے نیک نصیب فرما یا اللہ ان کو نیک جوڑے عطا فرمانا جہاں ان کی زندگیاں سکھ اور چین سے گزر سکیں یا اللہ ہماری اولادوں کو وہ جوڑے عطا فرمانا جو ان کے دین کے معاون بنے یا اللہ جو بچے بچیاں شادیے قابل ہیں ان کے لئے بہترین جوڑے عطا فرما یا اللہ اور جلد عطا فرما والدین کی نظریں انتظار نہ کرتی رہیں یا اللہ تعالیٰ تو جلد ان کے لئے انتظام فرما دے یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو دین کی دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما سربلندیاں عطا فرما کامیابیاں عطا فرما خوشیاں عطا فرما یا اللہ ہماری اولادوں کا کبھی کوئی غم نہ ہمیں دکھانا یا اللہ اولادوں کا کوئی غم نہ دکھانا یا اللہ ان کو ہمارے لئے آزمائش نہ بنا دینا یا اللہ تعالی ان کو ہماری رسمائیوں کا سبب نہ بنانا یا اللہ ان کو ہماری عزتوں کا ہی سبب بنانا یا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں سرخ روئی ان کو عطا فرمانا یا اللہ تعالی ہمارے کلیجے تھنڈے رکھنا ہماری اولادوں کی طرف سے ہمیشہ یا اللہ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے یا اللہ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ نیک اور صالح ان کو اولاد زندگی والی اولادیں عطا فرما یا اللہ جن کے رزق کے مسئلے ہیں روزگار کے مسئلے ہیں یا اللہ ان کے مسئلوں کو حل فرما دے یا اللہ ان کو رزق کے حلال عطا فرما دے اوپر والا ہاتھ عطا فرما دے ہم سب کو یا اللہ ہمارے سب کے لیے حلال کے دروازے کھول دے جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہوا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی ان کی مشکلیں ان کو آسان فرما دیں یا اللہ تعالیٰ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ ہمیشہ تیرے نبی نے بتایا بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے اللہ ہمیں اوپر والا ہی ہاتھ دینا ہمیں کبھی نیچے والا ہاتھ نہ دینا اللہ ہر محتاجی سے ہم سب کو محفوظ رکھنا یا اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کبھی ہمیں محتاج نہ کبھی کرنا یا اللہ ہمیں کرزوں سے نجات عطا فرما ہمارے کرزوں کو ادا فرما دے یا اللہ ہمارے کرزوں سے ازادی عطا فرما دے یا اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو پاک دامنی عطا فرما حیاء عطا فرما یا اللہ نظروں کی حیاء عطا فرما دلوں کی حیاء عطا فرما یا اللہ ہم سب کو توفیق دے دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری کر سکے یا اللہ یا اللہ اتنا پڑھتے ہیں اتنا سنتے ہیں اتنا سب کچھ سمجھتے ہیں پھر کیوں ہمارے پر غفلتیں اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دے یا اللہ یہ آنکھیں خوشک ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو رونا بھی نہیں آتا دل سخت ہو گئے ہیں یہ نرم نہیں ہوتے یا اللہ دھوپنا کرم فرما اللہ ہم نے کوئی بول ایسا بول دیا جو اس سے تجھ سے دوری ہو گئی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تیری ناراض کی ہو تو ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہم وہ فقیر ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ جن کو مانگنا بھی نہیں آتا یا اللہ اللہ ہم وہ فقیر ہیں جو بلکل تہید آمن ہے اور تو سخی ہے تو غنی ہے اللہ تو بے نیاز ہے اللہ تو دے کے تھکتا نہیں ہے تیرے خازانوں میں کمی نہیں آتی ہم بخیل ہوتے ہیں اللہ تو تو سخی ہے تو تو عطا کرتا ہے اللہ جو تجھے مانتا ہے اس کو بھی تو ہی دیتا ہے اور جو تجھے نہیں مانتا اس کو بھی تو ہی دیتا ہے اللہ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں اللہ ہم تو بڑے ایمان سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ بھیجنا اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا یا اللہ ہماری دعاوں کو سن لے اللہ ہماری دعاوں کو سن لے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کو آفیت اتا فرما دنیا اور آخرت کی آفیت اتا فرما اللہ دنیا اور آخرت ہمارے احل میں ہمارے مال میں ہمارے گھروں میں آفیت اتا فرما یا اللہ ہمیں امن اور چین اتا فرما یا اللہ انگزائیٹیوں سے ہمیں محفوظ رکھ یا اللہ ہمیں سکون اتا فرما دے سکون عطا فرما دیں جو جو بیمار ہیں تمام کو شفائی کام لاجلہ عطا فرما دیں یا اللہ جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لئے کہا ہوا ہے وہ لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائی کام لاجلہ عطا فرما ہے ہم میں کوئی بیمار ہے ہمارے عزیزوں میں کوئی بیمار ہے اللہ تمام کو شفائی کام لاجلہ عطا فرما دیں اور جن کے پاس صحت ہے اللہ صحت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ آئندہ بھی صحت کے ساتھ رکھنا اللہ ہم سب کو بری بیماریوں سے محفوظ رکھ اللہ بیماریوں سے محفوظ رکھ یا اللہ تعالی ہمیں امن اور چین نصیب فرماؤں اللہ حاصدوں کے حسد سے سب کو بچا کے رکھنا ہمارے گھروں کو بچا کے رکھنا یا اللہ نظرِ بد سے بچا کے رکھنا یا اللہ جو آج کے فتنے ہیں اللہ اتنے فتنے ہیں باہر یا اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محفوظ رکھ یا اللہ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھ یا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کر لے اپنی حفاظت میں لے لے اللہ کہ تیری حفاظت سے بڑی حفاظت کوئی نہیں ہے اللہ بچے باہر جاتے ہیں تو ان کی حفاظت فرمائے اللہ تو ان کی حفاظت فرمائے مال جان عزت ہماری اولادوں کی سب کی حفاظت فرمائے اللہ تیرے سپور دہر کام ہمارا اللہ ہم نے تجھے سوپ دیا تو حفاظت فرمائے یا اللہ ایمان کے لٹے رہے ہیں تو ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھنا ہماری اولادوں کے ایمانوں کو ہماری نسلوں کے ایمانوں کو محفوظ رکھنا ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا یا اللہ ہماری نسلوں میں سب ایمان پر قائم رہنے والے ہوں یا اللہ کوئی نہ کافر پیدا ہونا کافر مرے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا اس ملک میں ہماری نسلوں کی حفاظت فرمانا یا اللہ ہماری نسلوں میں متقین کے امام اٹھانا علماء اٹھانا دین کے مبلغ اٹھانا حفاظ اٹھانا بڑے علماء اٹھانا ہماری نسلوں کے اندر یا اللہ تعالیٰ نیک اور صالح لوگ پیدا فرمانا ہماری نسلوں میں یا اللہ تو حفاظت فرمانا یا اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی برائیاں ہیں ہم نے اس رمضان میں ان کے اوپر غور کیا ہے یا اللہ تو ہماری نرمی سے اصلاح فرماتے اللہ ہماری صلاح فرماتے ہمیں توفیق دے کہ ہم جو برائیاں ہیں جو گناہ ہیں خود سے خود کو پاک کریں اور اللہ نیکیوں کو اپنے اندر پیدا کرے یا اللہ تعالیٰ نیکیاں آسان کر دینا گناہوں کے راستہ ہمارے لئے دور کر دینا اور ہمارے لئے مشکل کر دینا ہم نیکیوں کا راستہ ہم سب کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دینا یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ ہماری بہنِ قرآن میں کے سفر میں شامل ہیں اللہ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لینا اللہ سب کے لئے قرآن کو سیکھنا سمجھنا آسان فرما دینا اللہ بہترین قرآن کی مثالیں بنانا ہمیں کہ ہمیں دیکھ کے لوگ قرآن کی طرف آئیں نہ کہ ہمارے کردار اور اخلاق سے دور بھاگیں یا اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سچا دائی دین بنا دے یا اللہ تعالیٰ ہمیں سچا قرآن کا نمائندہ بنا دے یا اللہ جنہوں نے یہ قرآن کو سیکھنے کا عظم کیا ہے اس مہینے میں تو ان کو ثابت قدمی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ تو ان کے گھروں میں سکون دے تاکہ وہ صحیح سے تیرے کلام کو سیکھ اور سمجھ سکے یا اللہ ہمارے رحمہ انسٹیچوٹ کو اپنی حفاظت میں لے لے یا اللہ اس میں برکتیں برکتیں نازل فرما رحمتیں نازل فرما یا اللہ تعالیٰ یہاں سے خیر پھوٹے اور خیر ہی پھیلے ساری دنیا میں جو جو بھی وولنٹیرز کام کر رہے ہیں جو بھی بے لاؤس ہو کے اپنی خدمتیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تیرے دین کے لئے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تُو ان کے کاموں کو سوار دے تُو ان کے کاموں کو آسان کر دے یا اللہ تُو ان کے سارے معاملات کو اپنے سپرد لے لے یا اللہ تعالیٰ تُو ان کے سارے معاملات اچھے کر دینا احسن طریقے کے کر دینا اللہ جو تیری دین کے لیے اپنا دن اور رات لگا رہے ہیں اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول کر لینا اللہ جتنے سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں سب کے جو بھی مسئلے ہیں ان کو حل فرماتے نا اللہ سب کے مسئلوں کو حل فرماتے نا اللہ تعالی بڑے شوق سے تیرے کلام کی طرف آتے ہیں اللہ تعالی تو ان سے حق ادا کروا دینا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دینا یا اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں یہ رات کے آخری پہر ہے یا اللہ تعالی یہ وہ وقت ہے جس میں تو خود فرماتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے کچھ مانگے تو میں عطا کروں اللہ ہم مانگ رہے ہیں تجھ سے یا اللہ تعالی جو مانگتے ہیں وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ جاتا ہے وہ بھی عطا فرما یا اللہ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما ہاں جمرے کے لیے ہمیں بار بار بلانا یا اللہ ہمیں مدینہ میں شہادت نصیب فرمانا یا اللہ مدینہ میں شہادت نصیب فرمانا یا اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا ہم سب کو اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھنا یا اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھنا یا اللہ تعالی ہم تجھے نراز کر کے کہاں جائیں گے یا اللہ تعالی تو ہمیں پر اپنی رحمتیں ہی رکھنا یا اللہ ہم جتنے بھی برے کام کر لے ہیں تو تیرے ہی بندے ہیں ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ ہم ہے تو تیرے ہی بندے ہیں ہم نے جانا کہا ہے ہم نے پلٹ کے تیری طرف ہی آنا ہے اللہ تیرے در کے سوا ہمارے پاس کوئی در نہیں ہے کدھر جا کے مانگے ہم اللہ تجھ سے نہ کہے تو کس سے کہے یا اللہ ہم نے تیرا در نہیں چھوڑنا ہم یہی میں بیٹھے رہیں گے تو نہیں عطا کرنا ہے اللہ تُو نہیں دینا ہے اور ہم نے تجھ سے ہی مانگنا ہے اور مانگتے رہنا ہے اللہ تلہ تُو ہمیں عطا فرما دے اللہ تُو ہمیں عطا فرما دے اللہ ہمیں ایمان کے امتحانوں میں نہ ڈالنا ہم بڑے کمزور لوگ ہیں اللہ تُو ہمیں ایمان کے امتحانوں میں نہ ڈالنا کسی ہی قسم کی بھی آزمائشوں میں نہ ڈالنا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں ہمیں نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھنا اللہ ہمیں ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھنا اچانک آ جانے والی پکڑ سے محفوظ رکھنا اپنی ہر قسم کی ناراضگی سے محفوظ رکھنا یا اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے ہر اس بندے کی محبت ہمارے دل میں بھر دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہر اس عمل کی محبت بھر دے جو ہمیں تجھ سے قریب کرنے والی ہو اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہر شوق سے اوپر کرتے یا اللہ اور ہمیں وہ خوف اپنا عطا فرما جو ہم سے گناہ چھڑوا دے یا اللہ ہم سے جو گناہ چھڑوا دے یا اللہ ہمیں وہ اپنا خوف عطا فرما یا اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے اپنے لئے اپنی امت کے لئے جتنی دعائیں کی ہیں وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمالے جن چیزوں سے انہوں نے پناہ مانگی اللہ ہم سب کو بھی اس سے پناہ دے دینا یا اللہ ہمارے عامال کے ضائع ہونے سے بچا لینا یا اللہ ہم خود ہی کرتے ہیں پھر اس کے بعد خود ضائع کر دیتے ہیں یا اللہ تعالی ہمارے عامال کے ضائع ہونے سے ہمیں محفوظ رکھ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھ یا اللہ جو بھی یہ گندگیاں ان سے ہمیں سب کو بچا کے رکھنا اللہ ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنا دے ہمارے دلوں کو نرم کر دے ہماری زبانوں کو نرم کر دے دل کی سختی سے ہم سب کو محفوظ رکھ یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ مصیبتیں ہیں جہاں پہ بھی مسلمان پیس رہے ہیں یا اللہ تعالی تو ان مظلوموں کی آنکھو سن لے یا اللہ اللہ مظلوموں کی آنکھو سن لے یا اللہ بڑا ظلم ہے بہت ظلم ہے یا اللہ تعالی تو ظالموں کو خود پکڑ لے یا اللہ تعالی تو ظالموں کو خود پکڑ لے یا اللہ تو مظلوموں کی آنکھو سن لے یا اللہ تعالی تو ان پہ رحم فرماتے یا اللہ ان کو ظالموں سے نجات عطا فرما یا اللہ ان کو واپس ان کے گھروں میں جانے کے لیے راستے کھول دے یا اللہ تعالی جو ان کی زندگیاں اللہ تباہ ہو کے رہ گئی ہیں کیسے لٹے پھٹے کہیں پڑے میں یا اللہ کسی نے اپنے کسی رشتے کو کھو دیا یا کسی نے کسی رشتے کو کھو دیا یا نہ جان محفوظ نہ مال نہ عزت یا اللہ تعالی یہ تیرے نبی کے نام لے وائیں تیرے نام لے وائیں یا اللہ تعالی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں یا اللہ دنیا میں کیسے رسوہ ہو رہے ہیں یا اللہ تعالی تو ان کی مدد فرما اللہ کشمیر میں فلسطین میں سیریا میں روہنگیا میں چائنہ میں جہاں جہاں مسلمانوں پہ مسئبت آئی بھی ہے یا اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے تو ان کی ایمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر ہو جا یا اللہ رمضان کا مہینہ تیری رحمتوں کا مہینہ یا اللہ تعالی ہماری پوچھ نہ کرنا اس میں ہم تو ان کے لئے کچھ بھی نہیں کر سکے تو ہماری پوچھ نہ کرنا یا اللہ دل لرز جاتا ہے ان کی داستہ میں سن کے یا اللہ تو ہماری پکڑ نہ کرنا کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے نبی کی امت لٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ تو ان پر رحم فرما دے یا اللہ اسلام کا عروج ہمیں دکھا یا اللہ اسلام کی بڑی ذلت دیکھتے ہم یہ ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے سیرے راستے پر چلا دے نربی سے چلا دے یا اللہ بغیر کسی مسئیبت میں ڈالے ہوئے ہمیں ہوش میں لے آ یا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ دین کی بہترین خدمتیں ہم سے لے لے یا اللہ تعالیٰ ان دعوں کی مدد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ ان کے مسائب کو دور فرما دے اللہ ان کے مسائب کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے فوت شدگان پر اپنا رحم فرما یا اللہ ان کی بخشش فرما دے ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے یا اللہ تعالیٰ ان کو عالی بلند درجے اطا فرما اپنے ہاں اللہ بلند درجے اطا فرما اپنے ہاں یا اللہ جنت میں جگہ اطا فرما دے ان کی بہترین مہمان نوازی فرما یا اللہ جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو اللہ لوگ ہمارے لئے دعائیں کرنے والے ہوں اللہ ہمیں ان میں نہ شامل کرنا جن کو جانے کے اوپر لوگ خوش ہوتے ہیں یہ شکر ہے مسئیبت علی اللہ ہمیں ایسے لوگ نہ بنانا جو دوسروں کے لئے شر کا باعث بننے والے ہیں اللہ ہمیں خیر کی کنجیاں بنانا شر کی کنجیاں نہ بنانا یا اللہ ہمارے روزے قبول کر لے اللہ ہمارے روزے یہ ٹوٹے پوٹے قبول کر لے اللہ ہمارا قیام قبول کر لے اللہ ہمارا قیام قبول کر لے اللہ تہلا ہماری کیا نمازیں ہیں جن میں اتنے خیالات آتے ہیں ان میں کوئی خوشو نہیں ہے بے رو نمازیں ہیں اللہ نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اللہ ہمیں نمازوں کا شوق دے دے ہماری نمازوں میں خوشو پیدا فرما دے اللہ تو قبول کر لے تو قبول کر لے ہمارا قرآن پڑھنا قبول کر لے اللہ بہت ٹوٹھے پوٹھے عمل ہے کوئی ڈھنگ کی چیز ہمارے پاس نہیں ہے اللہ تجھے دکھائیں تو کیا دکھائیں تجھے واسطہ دیں تو اپنے قصہ عمل کا واسطہ دیں اللہ کوئی عمل نہیں ہے ہمارے پاس اللہ یہ نیکیاں کیا ہیں جن پہ بھی ہمیں تو معافی مانگنی چاہیے اتنی ٹوٹی پوٹی ہیں اللہ تو انہی کو قبول فرمالے اللہ اگلا رمضان بھی صحت اور تندرستی کے ساتھ دیکھنے کی توفیق عطا فرمانا اس رمضان میں بھی لیلت القدر کی عبادت نصیب فرما دے اللہ لیلت القدر کی عبادت نصیب فرما لے اور اس کو قبول بھی فرما لے نا اللہ اس کو قبول فرما لے نا یا اللہ ہم رمضان سے نکلیں تو پاک صاف ہو کے نکلیں گناہوں سے اللہ جتنی بھی ہم نے جو بھی کچھ کوئی تیرے راستے میں کچھ دیا ہو اس کو قبول فرما لے نا اللہ تھوڑا بہت جو ابھی کوئی کوشش کیا اس کو قبول کر لے نا اپنے ہاں اللہ تھاللہ تو ہم سب کی دعاوں کو قبول اور منظور فرما لے اللہ ہم سب کی دلوں کی باتیں جو ہمارے مسئلے ان کو دور فرما دے ہماری دعاوں کو قبول یا تتا فرما ہماری دعاوں کو قبول یا تتا فرما سبحانک اللہم وابی حمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا 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 ونتوبو الی ربنا تکبل مننا انکا انتا السمیل الالیم وطوبالینا انکا انتا التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی خیری خلقہی محمد وعلا آلہی واسحابہی اجمعین برحمتی کہ یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین موسیقا 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 موسیقی